پاکستان اسلام ریاست بنا تھا اس لیے کہ یہاں پر اسلام کا بول بالا ہو مسلمانوں کی خیر خواہی ہو اور مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے پاکستان کے اندر امن قائم کیا جائے تاں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو پاکستان ایک لیڈر کے طور پر ملے اور پاکستان مسلم دنیا کی نمائندگی کرے مگر اب موجودہ صورتحال پاکستان کو دیکھی اب پاکستان کس نہج پر پہنچ چکا ہے اب یہاں چند سو روپے کی چوری پر تازیریں ہیں لیکن اشرافیہ کی عربوں خربوں کی کرپشن پر نہ صرف آنکھیں موند لی جاتی ہیں بلکہ ان کے لیے مزید راستے ہموار کیے جاتے ہیں یہاں کے حکمران مافیا کے مقابلے میں بے بس ہیں مافیا جب چاہتی ہے اشیائی ضروریات کو مارکیٹ سے غیب کر کے مند مانک قیمتیں وصول کرتی ہے مگر قانون کا آئینی ہاتھ حرکت میں نہیں آتا بجری ریائش اور تعلیم ہر معاشرے کی بلکہ یہ تمام چیزیں بلیک ہوتی ہیں اور انہیں منافع خور اور کمیشن مافیا نے اپنی تجوریاں بھرنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے روزگار کی صورتحال بھی اب یہی ہے اور کرونا کے دنوں میں اس کی اچھی منصوبہ بندی نہ کرنے کی وجہ سے یہ اور بھی بری حالت پر پہنچ چکا ہے قوم کے نونحال جن کو آپ مستقبل کا معمار قرار دیتے ہیں چھے ماہ سے کلم و کتاب سے دور ہیں اس ایسو پیز کے تحت جب ہر شعبہ زندگی کو اپنی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت ملی تو تعلیمی اداروں کو اس وقت بھی اس سہولت سے محروم رکھا گیا ہے اب جبکہ لاکڈاؤن کا بالکل خاتمہ ہو چکا ہے تو تعلیم پر اب بھی تعلے لگے ہوئے ہیں اس وقت پاکستان میں بالخصوص وہ بچے بھی جو ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں ہیں آئے ان کا بھی بال بال کرد کی لارت میں جھپڑا ہوا ہے مگر پاکستان کے کچھ ایسے سیاستدان بھی ہے جنہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں مگر انہیں اپنے شاہ خرچیوں میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کرنی ملکی وسائل سے فائدہ اٹھانے کی اہلیت رکھتے ہیں اور نہ ہی بیرونی بینکوں میں رکھا دہن واپس نانے میں مخلص ہیں کشمیر اب بھی ہمارے عزدی دشمن کی گود میں ہیں مگر اس ناؤباد کی ایک سڑک کا نام سری رگر روڈ رکھ دیا گیا اور کیا سڑک کا نام کشمیر کے نام پر رکھنے اور پاکستان کا نقشہ بدلنے سے کیا کشمیر آزاد ہوگا جی نہیں ہم لوگوں کی قومی غیرت اور ہماری بطن سے محبت صرف اور صرف گانے باجے تک محدود ہے دول کی ٹھاپ پر رکھ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں لوٹی گئی اسمتوں اور ہزاروں شہید کے لوگوں کا خراج ادا کر دیا ہم انڈین گانوں کے دھن میں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی محبت بطن پاکستانی ہے ہی نہیں جس قوم کی تہذیب و اخلاق زوال کی گہری کھائیوں کی طرف مہو سفر ہوں جس قوم کا ستارہ اقبال آئے روز روبہ ادبار ہو جس قوم کو ترقی اور روشن خیالی کے نام پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو اور اسے احساس تک نہ ہو جو قوم اپنے ملک کے بجائے غیر ملکوں پر فخر کرے اور اپنے ملک میں رہنے کے بجائے لندن امریکہ اور یورپی ممالک کو رہنے میں ترجیح دے ایسی قوم کو جشن آزادی منانے کی کیا ضرورت ہے اور ایسی قوم کو کیا ضرورت ہے کہ وہ پاکستان کے نام پر جھوٹے اور بے مقصد نارے لگا کر اپنے آپ کو محبت بطن ثابت کرے ہمارے اس پاک دھرتی کے لیے نوجوانوں نے اتنیا قربانیاں دی ہیں کہ کسی بھی ملک کی بقا کے لیے کسی نے بھی اتنی قربانیاں نہ دی ہوں گی ہمارے اتنے ہیروز ہیں کہ جن کے نام پر غیر ملکی بھی فخر کرتے ہیں مگر ایک ہم ہیں کہ اپنے ہیروز کی قربانیاں کو چھوڑ کر مغربی آقاؤں کی گود میں جا بیٹھے ہیں ہم اپنا لبادہ چھوڑ کر مغربی لبادے کو اوڑ لیا ہے ہم نے اپنی تہزیبوں کو چھوڑ کر مغربی تہزیبوں کو اپنا لیا ہے پاکستان ہمیں یوں تشتری پر رکھ کر نہیں ملا تھا اس کے لیے اتنیا قربانیاں دی گئی ہیں ہمیں اتنی عزتیں لٹوائی گئی ہیں کہ جتنی کسی قوم نے اپنے وطن کے لیے آج تک نہ دی ہوں گی پاکستان کا دفاع کرتے رہیں پاکستان کی آرمی کا اور پاکستان کے محبے وطن سیاستدانوں کا اور پاکستان کی عدلیہ کا احترام کرتے رہیں جب تک ہمارے دل میں پاکستان کے اداروں کے لیے پاکستان کی فوج کے لیے اور پاکستان کے ہر فرد کے لیے عزت و احترام نہ ہوگا تب تک ہمارے دشمن ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر کے پاکستان کی جڑا کو کھوکڑا کرتے رہیں گے یہ تھی دوستوں آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری باستے کچھ ذرا بھی اتفاق ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں